نبسکار انجریف انڈیا پر سواگت ہے آپ کا میں ہتابش حسین خبروں کی شروعات ایک بڑی خبر سے کرتے ہیں نیٹ یو جی پیپا لیک ماملے سے جڑی ہوئی خبر ہے سی بی آئی نے اب اپنے ہاتھ میں یہ کیس جو ہے وہ لے لیا ہے یہاں پر سی بی آئی کی ٹیم کے دو سدس سے پٹنا اس کے لیے پہنچے اور کیس کا ہینڈوور لینے کے لیے سی بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے ای او یو کاریالے بھی سی بی آئی کی ٹیم پہنچی سی بی آئی کاریالے میں ٹیم کے ساتھ اس کو لے کر بیٹھک جو ہے وہ ہو رہی ہے آگے کی جانچ کے لیے یہاں پر رننیتی جو ہے وہ بنے گی اور اب تک چار راجیوں میں اس ماملے کی جانچ جو ہے وہ ہو رہی تھی بیہار جھارکن گجرات اور مہراشتھ وہ راجے ہیں جہاں پر الگ الگ جانچ اس کے چل رہے تھے اب سی بی آئی اس ماملے کو جو ہے وہ آگے دیکھے گی ہمارے سیوگی مانیش ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں مانیش اببہ سی بی آئی نے اپنے ہاتھ میں یہ کیس لیا ہے افیار اس سے پہلے درجنوں نے کی تھی کہاں کھاں پر ابھی سی بی آئی کی ٹیم ہے اور جانکاری وہ جھٹا رہے ہوں گے ظاہر ہے اب آگے کی جانچ کے لیے اس ماملے میں دیکھیں تابیس ابھی سی بی آئی جو کاغ جی جو آپچہ رکھتا ہے وہ پوری کر رہی ہے اسے آفیشلی ٹیک آور کرنا ہے جو کمو بیس پورا ہو گیا ہے اس کے بعد جو ایو ڈابلو کے دوارا جو کچھ بھی انہیں بتایا جائے گا جو کچھ بھی انہیں بریفنگ دی گئی ہے اس کے بیسز پہ وہ جانچ بڑھائیں گے کمو بیس یہ کچھ باتیں اسٹیبلیس ہو گئی ہے کہ جیسے پرسپتر لیک ہوا پرسپتر لیک کیسے ہوا یہ بھی ابھی اسٹیبلیس ہو چکا ہے کہ جو اس کا ٹرانسپورٹیشن ہوا ہے رہنچی سے ہجاری باغ اسی بیچ میں وہ کہیں نہ کہیں وہاں پر کوشن پیپر کا سیل توڑا گیا ہے اب سی بی آئے کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ وہ اس پورے چین کو اسٹیبلیس کرے اور ساتھی ساتھ کچھ آروپی جیسے ایک اس ماملے کے مکش آروپی ہیں سنجیب مکیا جو ابھی بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں ان کی گرفتاری جل سے جل کرے سنجیب مکیا کو لے کر آرجڑی نشانہ بھی ساتھ رہی ہے یہاں پر مانیس جی ٹویٹ ان کی طرف سے کیا گیا سوال اٹھاتے ہوئے کہ ان کو کون بچا رہا ہے یہ کس طرح کی سیاست وہاں پر ہو رہی ہے اس ماملے کو لے کر دیکھئے نشت روپ سے جیسے ہی بیہار کے اُٹھ مک منتری بیجے سینہ نے تیجسوی یادب کے پی اے پیتم یادب کے بارے میں یہ آروپ لگایا کہ انہوں نے ایک آروپی سکندر یادویندو جو بیہار سرکار میں جونین انجینئر کے روپ میں کاریرت ہے اس کے لئے اس نے گیسٹ آوز بک کر آیا اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ یہ ماملہ جو ہے ہر دل جو ہے ایک دوسرے کی کلائی کھولے گا اور کل بھی بیجے سینہ نے آر جیڈی کو چنوٹی دی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ساکچ ہے تو آپ اسے سارجنی کریں اور آر جیڈی نے آج جو سنجیب مکیا ہے جن کی پتنی پچھلے دو ہزار بیس کے چنو میں لوگ جن سکتی پارٹی سے لڑی تھی وہ جنتہ دل یونیٹیٹ کی وہاں پر کاری کرتا رہی ہیں ہر نوت بیدھان سبا سے وہ دوسرے نمبر پر رہی ہیں اور ان کے فوٹوگرابز ہیں وہ کئی سارے جنتہ دل یونیٹیٹ کے ورش نیتاؤں نتیش کمار ہوں پارٹی کے پربکتہ ہوں یا اند منتریوں ہیں ان کے ساتھ جو ان کے فوٹو تھے اس کو آج آر جیڈی نے ٹوئٹ کیا ہے لیکن تاویس یہ بھی سچ ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہونا کوئی ساکچ نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے سمراج چودری جو اپ مکھ منتری ہیں ان کا ایک فوٹو ایک آر او پی ہے امیت ان کے ساتھ میں سارجنیک ہوا تھا سمراج چودری نے اس پر صفائی بھی لی تھی لیکن جانچ ایجنسیوں کا یو ڈبلو کا کہنا ہے کہ جانچ جو ہے کیبل فوٹوگراب کی اوپر بھی نہیں ہو سکتا ہے بھلے آپ پوستاج کر کے یہ اسٹیبلیز کریں کہ آخر آپ کے اس کے ساتھ کتنے انترنگ سمبند رہے ہیں تابیش جی بہت شکریہ منیج جی آپ کا اس سب جانکاری کے لیے تو سیاست ایک طرف ہے لیکن اس ماملے کی جانچ جو ہے وہ دوسری طرف ہے ایو یو کی جانچ میں اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں اب اس سے آگے سی بی آئی اس ماملے کو بڑھائے گی کیس کا ہینڈ اوور لینے کے لیے سی بی آئی کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہے اور ایو یو کاریالے پر سی بی آئی کی ٹیم وہاں پر ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ ہاں پر سی بی آئی کاریالے میں ٹیم کے ساتھ ایک بیٹھک جو بھی یہاں پر ہونی ہے جس پر آگے کی کیا رنیتی سی بی آئی کی رہے گی یہ سب باتیں ہاں پر ہو سکتی ہیں